سبس مرچیں ایڈ کیجئے گا اس کے بعد سبس دنیا تھوڑا سا اٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اجوائن 1 ٹی سپون ہم نے ڈال لی ہے اجوائن 1 ٹی سپون نمک اس کے بعد 1 ٹی سپون دنیا پورڈر 1 ٹی سپون چیلی فیکس ڈالیں گے 1 ٹی سپون لار میچ پورڈر اور تھوڑا سا چھوٹا سا بلکل ایک ادھر پیاس لیں گے وہ بھی اس کے اندر اٹ کر دیں گے تمام مسائلوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکسپ کر لیں گے کہ تمام مسائلے آلو کا حصہ بنچیں اور جب ہم اس کے اوپر بریڈ کے اوپر سلائس کے اوپر اس کا پیس لگائیں تو بہت اچھا سا تیسٹ ہمیں آئے اس کے بعد لیں گے سلائس آپ اپنی چائس کے کارٹنگ لے لیں اور جتنی آپ کو بوک ہے اس کے ساتھ سے اس کے بعد تمام سلائس کو دو حصہ میں پہلے سے ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور تمام سلائس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اب ہم نے جو ہم نے آلو کا پیس بنایا اس آلو کے پیس کو اچھے سے اس کے اوپر ہم نے لگا دینا اچھے سے اوپر اسی طرح تمام آلو کے جتنی بھی ہمارے پر سپریڈ کے سلائس ہیں ان تمام کے اوپر ہم نے آلو کے پیس کو اسی طریقے سے اچھے سے لگا دینا نہ بہت زیادہ موٹی لیئر لگائیں گے نہ بہت زیادہ پتلی لیئر لگائیں گے بچ نارمل سا ہونا چاہیے جتنا سلائس کو پر اچھے سے لگ چھے اس کے بعد انڈے کی کوٹنگ ہم اس کی کریں گے اگر آپ کو انڈے کھانے میں نہیں پسند انڈے کے ساتھ بیسے اس کی میں نے کوٹنگ کیے تھی تو بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا اور انڈہ بلکل فلی کھوک ہو جاتا ہے اگر آپ کو انڈہ نہیں پسند تو یہاں پہ آپ میدے کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں میدہ لے کے اس کے انڈے تھوڑی سی نمہ کو کالی مچ ڈالنے یا چھلی فلیکس آپ ڈالنے میدے کے انڈے پتلا سا اس کا پیسٹ بنالیں جب ہی کوئی انڈے کی طرح پتلا ہونا چاہیے اس کی بھی آپ لیئر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت اچھا بن جاتا ہے اگر آپ کو انڈہ کھانے میں نہیں پسند تو بریک فاسٹ میں انڈہ اچھا لگتا ہے تو میں نے تو انڈے کے ساتھ اس کی کوٹنگ کیا یہ بہت مزے کا بنا تھا اچھے سے اس کو پر لگا رہیں گے بیک سیٹ کے اوپر نہیں لگائیں گے بس جتنا ہم نے آلو لگایا نا پٹاٹو لگایا اس کی لیئر لگائی ہے بس اسی کی اوپر ہم لگائیں گے اس کے بعد ون ٹیبل سپون سے بھی ہاف ٹیبل سپون آپ کہہ لیں گے میں نے کوکنگ آئیل جب ہی گی کا استعمال کر لیں مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے گی کا ہی استعمال کیا اور اس کے اوپر ہم اس لیے سے رکھیں گے فلیم کو بہت زیادہ ہائی مت رکھیں یہاں پر فلیم کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے اگر تواب بہت زیادہ آپ کو گرم ہے تو اس کو لوگی آپ رکھ سکتے ہیں اور لوگ فلیم کے اوپر اس کو اچھے سام کوکھونے دیں گے بہت زیادہ ٹائم یہ کوکھونے کے لیے بلکل بھی نہیں لے گا ساتھ سے آٹھ مینٹ اس کو کوکھونے کے لیے چاہیے ساتھ سے آٹھ مینٹ یہ کوکھونے کے لیے لے گا اور اس کے پر جیسے ایک مناسب تک گولڈن سا کلر آجے اور اگ ہمیں لگے کہ فلی کوکھ ہو چکے جو کہ اگ کی ہم نے اوپر لیئر لگائی وہ اچھے سے کوکھ ہو چکی ہے تو ہم اس کو اٹھار لیں گے میں نے اس کو لوگ فلیم کے اوپر رکھتی ہے وہ زیادہ لوگ فلیم بھی میں نے نہیں کی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر بہت اچھا سا پیارا سا کلر بھی آ چکے گرمہ گرم چاہے کے ساتھ جب آپ ناشتے میں اس کو کھائیں گے تو آپ جو آلو کے پٹاکٹریں ہیں ان کو بھی بھول جائیں گے اور یہ پٹاکٹر ٹوسٹ جو ہیں یہ کھانے میں اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور بچوں کو تو آلو بیسی بہت کھانے میں پسند ہوتے ہیں اور شروع ٹرائے کیجئے اور اپنا کسٹے سور شیئر کے لیے کیسے بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا een honesthalbpli اور اس کے اندر add کر دیں گے tomato ایک چھوٹے سائز کا tomato لیا ہے اس کے بعد ایک چھوٹے سے سائز کی میں نے میرچ لیا تھے دونوں کو باریک cut کر لیا تھا اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاس ہم اس کے اندر add کریں گے پیاس ایک میڈیم سائز کا add کرنا ہے اور آپ نے بلکل آملیٹ کی طرح پیاس کٹا چاہتا ہے آملیٹ میں ڈالنے کے لیے بہت باریک ویسی ہی آپ cut کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے سویٹ کارن سویٹ کارن ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالوں گی مزریلا چیز مزریلا چیز کے مقدار ہم رکھیں گے ایک کپ کے قریب مزریلا چیز کافی ہوگی اس کے بعد ہاف کپ کے قریب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیزا ساوس پیزا ساوس ایڈ کرنے کے بعد چلی فلیکس ون ٹی سپون اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک ہاف ٹی سپون تمام مکشر کو چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے بریٹ کا ایک سلائس اور جس کے اوپر ہم اس کی فیلنگ کریں گے اس طریقے سے تمام بریٹ کے ہم نے پیچز تیار کر لی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے انڈے انڈو کی مقدار ہم رکھیں گے پانچے در پانچے در ہم لیں گے انڈے اور انڈو کو اچھے طریقے سے ہم پھینٹ لیں گے پانچے در انڈے لینے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینے کے بعد ہم اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کریں گے اس میں سب سے پہلے ہے کالی مرچ کا پاورڈر ون فورتھ ٹی سپون آپ ڈال لیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک نمک ہم نے پہلے بھی مسالے میں بھی ایڈ کیا تھا تو آپ نمک انڈے میں ڈالتے ہوئے تھوڑا دھیان رکھیں بس اتنا ہی ڈالیں جتا میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہوتی ہے چیلی فلیکس چیلی فلیکس بھی آپ نے 1 ٹی سپون ڈال لینی ہے اب جو بلیٹ کے ہم نے سلائس تریری کیے تھے اس کو ہم نے اس کے اندر انڈے کے اندر ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے انڈے کے اندر اس کی کوٹنگ کرتے جائیں گے اور فرائی پین کے اندر ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے یہاں پہ آپ نے صرف فرائی پین کو ہلکا سا گریس کرنا ہے مکھن کے ساتھ کر لیں دیسی گی کے ساتھ کر لیں یا نارملی جو بھی گی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں صرف آپ نے ہلکا سا گریس کرنا ہے بہت زیادہ گی کا یا مکھن کا آپ نے استعمال نہیں کرنا جیسے لائٹس آپ ڈاؤنڈ ہونے لگے ہیں دونوں سائٹس اور آپ کو لگے جو ایک کی کوٹنگ آپ نے کیا ایک اچھے طریقے سے کوک ہو چکے اس کے سائٹس کے اوپر بھی ایک لگا ہے اس لئے ہم نے اس کے سائٹس کو بھی اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے تاکہ تمام اس کے سائٹس اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں اس طریقے سے اس کے ساتھ درمیان سے اس کو کٹ کر لیں اور اس کے ساتھ بنائیں آپ مزیدار چائے اور اس کو انچوائے کریں اور اپنا کسپین سرور شیئر کریں کہ آپ کو یہ کیسا لگا اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگے دو عدد انٹے یہ میں ایک سو دو فراد کے لیے میں بنانے لگی ہوں اگر آپ کو زیادہ فراد کے لیے بنانے زیادہ لوگوں کے لیے بنانے تو آپ انٹے کی مقدار بڑھا سکتے ہیں دو انٹے لینے کے بعد اس کے اندر سب سے پہلے ایڈ کریں گے گاجر تین سے چار کھانے کے چمچ آپ گاجر لے لو اور بہت بڑی ایک آپ نے کٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لینا پیاس ایک چھوٹے سے سائز کا میں نے پیاس لیا ہے اس کو بھی باری ایک کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کیا ہے میں نے بند کو بھی تین سے چار کھانے کے چمچ آپ نے اس کے اندر بند کو بھی ایڈ کر دنی ہے اور تمام چیزوں کو بہت بر ایک ہم کٹ کریں گے اچھے سے مکس اب کرنے کے بعد اپنے ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے نمک اور ہاف ٹی سپون آپ اس کے اندر کاری میں چائٹ کر لیں دونوں چیزیں جو ہیں وہ caterی میں کارٹ نہیں ہو سکی لیکن آپ دونوں چیزیں ضرور ایٹ کریں اس کے اندر اس کے بعد ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے لیا گی گی کے استعمال کیا گی استعمال کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر بنانے میڈیم فلیم یا ہائی فلیم کے اوپر اس کو نہ بنائیں ایک دفعہ جب فرائی پین اچھے طریقے سے آپ کا گرم ہو چکے اس کے بعد اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر اس کو بنائیں جب ایک سائٹ اچھے طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کھو چکی ہے اس کے بعد اس کو ٹرن کریں لیکن پہلے ایک سائٹ کو اچھے سے پکنے دیں اس کے بعد دوسری سائٹ ٹرن کریں ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا جب دوسری سائٹ پہ پک گئے تو ایک دفعہ پھر اس کو ٹرن کریں گے اس طریقے سے بلکل لو فلیم کے اوپر آپ نے دس منٹ اس کو لگیں گے لیکن لو فلیم کے اوپر آپ اس کو بنائیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے اندر تک کھوک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے لینے یہ ہے پیٹ سلائسز پیٹ سلائسز لینے کے بعد اس کے اوپر رکھو گے ایک اور اس کے بعد آپ نے لکھنے یہ ہے سینڈویچ چیز اس کے بعد آپ مزہدار ایک سینڈویچ گھر میں تیار کر سکتے ہو اس طرح ٹرائی کیجئے گا اپنا ایکسپینس پیسا سرو شیئر کریں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا ہو چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیں اللہ حافظ